موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بار قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا اقسم بحاظ البلد و ان تحل بحاظ البلد صدق اللہ صدق اللہ مولانا لظیم وبلغنا رسولِهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضراتِ گرامی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الحج مسلم شریف کتاب الحج میں باب نمبر چار سو بتیس میں ہے جو باب ہے باب و فضلِ بابین قبری صلی اللہ علیہ وسلم و ممبری وفضلِ موزعی ممبری یعنی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کی فضیلت حضرتِ عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیعت یعنی گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اس کے بعد حضرتِ عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیعت یعنی گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیعت یعنی گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے آوز پر ہے اس میں کئی احادیث ہیں یعنی تین احادیث آپ کے سامنے میں ذکر کیا ہوں ان احادیث کے بعد علامہ نور الدین حیسمی نے حیسمی امام بزار کی سنت سے روایت کرتے ہیں علامہ نور الدین حیسمی کشف الاسطار ان زوائد البزار جلد دو صفحہ نمبر چھپن پر ذکر کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیعت یعنی گھر اور ممبر کے درمیان یہ لفظ فرمایا یا میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے یعنی یا تو گھر کا لفظ ذکر فرمایا ہے یا تو قبر کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور دونوں درستہ ہے اس کے بعد علامہ علی متقیس ہندی کنز العمال جلد بارہ صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر ذکر فرماتے ہیں اور امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمایا امام بحقین شعب الایمان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور خطیب اور امام ابن اساکر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت سعید بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے یعنی میری قبر اور ممبر کے درمیان درمیانی جگہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور ابن عمر سے ذکر کیا ہے امام بحقی نے سننے قبرہ کے جلد پانس صفحہ نمبر دو سو چھالیس پہ کہ میری قبر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے اب یہاں پر یہ جو احادیث میں نے ذکر کیا ہے تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیعتی یا میری قبر یہ دونوں فرمایا اور ممبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے اب چونکہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس جگہ کو جنت پر محمول کرنا یعنی یہ جو فرمایا کہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ ہے تو اس جگہ کو جنت پر محمول کرنا یہ خلاف ظاہر تھا اس لیے فقہ اکرام نے اس حدیث کی متعدد تعبیلات کی ہے یعنی یہ کہنا کہ یہی جنت ہے یہ خلاف ظاہر ہے لیکن اس کی متعدد تعبیلات فقہ اکرام نے فرمای ہے اللہ معاینی نے فرمایا ہے یعنی اللہ معاینی نے یہ امدت القاری کے جلد دس صفحہ نمبر دو سو انچاس ذکر فرمایا ہے اللہ معاینی نے کہ یہ جگہ جو ہے جو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کے باغ اہمے سے ایک باغ ہے تو یہاں پر یہ جگہ نزول رحمت یعنی رحمت کے نزول کے لیے اور حصول سعادت میں جنت کے مثل ہے یعنی رحمت کے نزول کے اعتبار سے یا سعادت کے حاصل ہونے کے اعتبار سے یہ جنت کی طرح ہے اور ایک قول ان کا یہ ہے کہ یہ جگہ عبادت کرنا یعنی اس جگہ پر عبادت کرنا جو ہے یہ دخول جنت کا سبب ہے یا یہ جگہ جنت میں منتقل کر دی جائے گی یہ تعویلات انہوں نے ذکر کی ہے علامہ ابو عبداللہ وشتانی مالکی نے اکمالو اکمال المعلم جلدتین صفحہ نمبر چار سو چھتر پر ذکر فرمایا ہے کہ ان تمام تعویلات کا انہوں نے کیا کیا ہے رد کیا ہے یعنی یہ کہا ہے جو علامہ بدلدین آئیلی نے جو تعویلات کیا ہے ان تعویلات کا انہوں نے رد کیا ہے اور اس حدیث کو اس کے ظاہر پر انہوں نے محمول کیا ہے علامہ وشتانی مالکی اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا ہے علامہ وشتانی لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی برید نہیں ہے اور کوئی ممانعت نہیں ہے کہ یہ جگہ بنفسحی جنت کا ایک ٹکڑا ہو اس میں کوئی کیا ہے ممانعت کی بات نہیں ہے یہ عمر ممکن ہے اور شارع علیہ السلام نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے اس لیے اس پر ایمان لانا کیا ہے ضروری ہے یہ انہوں نے کہا ہے اس پر شیخ پر کیا ہے ایک اعتراض کیا گیا ہے کہ اس جگہ کے جنت ہونے سے معنی یہ چیز ہے کہ حدیث میں جنت کی جو صفات ذکر کی گئی ہے یعنی اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ احادیث میں جو جنت کی صفات ذکر کی گئی ہے وہ اس جگہ نہیں پائی جاتی اس جگہ کیا ہے نہیں پہ جنت کی صفات الگ الگ ذکر کی گئی ہے لیکن یہاں پر نہیں پائی جاتی ہے تو شیخ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وہ صفات ہو اور ہمیں نظر نہ آتی جو اعتراض اگر کوئی کرے کہ جنت کی جو صفات ہے وہ یہاں پر کہاں پائی جاتی ہے تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جنت کی صفات موجود ہیں لیکن کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہو اب جب نظر نہیں آتی ہو تو اس سے یہ بات ہوا ہے کہ شیخ پر اعتراض کیا گیا ہے کہ حکمہ نے بیان کیا گیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے دریا اور پہاڑ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس کا یہ قول کیا ہے فاسد ہے تو شیخ نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام یہ فرمائے کہ ہمارے سامنے بڑے بڑے پہاڑ اور دریاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تو ہمیں اس پر بھی ایمان لانا واجب ہو جائے گا ہمیں نبی اگر کہہ دیں کہ بڑے بڑے دریاں ہیں پہاڑ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن اس پر بھی ایمان لانا کیا ہے واجب ہو جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دیوار کے عرض میں جنت اور دوزت دکھائے گئے گی تو آپ کا یہ فرمانا کیا ہے حقیقت پر منحمل ہو جائے گا یعنی محمول کر دیا جائے گا حقیقت پر تو علامہ عبداللہ وشتانی مالکی نے اپنے شیخ رحمت اللہ کی جو تقریر نقل کی ہے یہ بالکل واقعی ثواب ہے اور صحیح بات ہے حق ہے تو ہمارا بھی یہی چیز ہے کہ وہ جنت حقیقت میں ہو لیکن جنت کی صفات کا نظر نہ آنا یہ اس کے عدم وقوع کی تلیل نہیں ہے تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کیا قبر انور حقیقت میں جنت کا اقباغ ہے تو اگدم بالکل یہ بات بالکل متحقق ہے کہ حقیقت میں جنت کا اقباغ ہے اور اسی پر علماء اور محدثین کا بالاتفاق فیصلہ ہے اور یہی قول زیادہ درست ہے السلام علیکم